بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ویڈیوز کے جو آئی بٹن ہے ان کے لنکس میں ڈال رہا ہوں یہ آپ اوپر چیک کر سکتے ہیں اور آپ میرے چینل پر بھی جا کے دونوں ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں اور ایک یکم اکتوبر والی جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے سرسری بات کی تھی جو پراپرٹی کے اندر ہائک آیا ہے اس کے بارے میں اور جو آٹھ اکتوبر والی ویڈیو تھی میں نے اس میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ آپ لوگ اگر پلوٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو فروری دو ہزار بائیس تک آپ پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ نہ کریں اگر آپ گھر بنانے کے لیے پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اس وقت جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو پراپرٹی کی جو پریسیز تھی وہ ڈے بائی ڈے اوپر سے اوپر جا رہی تھی اور اس وقت تک جو تھا رمضان سے لے کے آٹھ اکتوبر دو ہزار اکیس تک تقریباً پندرہ سے بیس بیس لاکھ پچیس لاکھ اور کئی جو ٹاؤنز ہوگا رہے ہیں ان میں تو تیس تیس لاکھ کا دس مرلے یا پانچ مرلے میں شفٹ آ چکا تھا اور جب میں نے یہ بات کی تو بہت زیادہ لوگ پریشان بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شاید یہ انریالیسٹک باتیں میں کر رہا ہوں کہ پراپرٹی اوپر سے اوپر ہی جا رہی ہے یہ کیسے پاسویبال ہے کہ اگلے چار مہینے چھ مہینے آپ پراپرٹی بائے نہ کریں چار مہینے چھ مہینے بعد تو پراپرٹی کی پریسز اور اوپر چلی جائیں گی اور جو بیچارہ ایک بندہ گھر بنانا چاہ رہا ہے تو اس کے تو بالکل رین سے ہی چیزیں نکل جائیں گی تو مجھے لوگوں نے اتنے کمیٹس میں کہا کہ کیا آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کیا واقعی پراپرٹی نہ لیں تو میں اپنی بات میں قائم تھا اور میں کوئی مجھے غیب کا علم نہیں تھا تو میں بھی ایک انسان ہوں میں صرف سٹیٹ بیس پہ جو اپنا انیلسس دے رہا تھا کہ یہ جو اس کے اندر انکریز آیا ہے پراپرٹی کے اندر یہ ریالسٹک نہیں ہے تو آپ میری ویڈیو جا کے ڈیٹیل دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی آج جو میں بات کر رہا ہوں اور جو میں نے آٹھ اکتوبر دوہزار اکیس کو کی تھی کہ یہ ریالسٹک اپروچ نہیں ہے تو جو اس کے اندر انکریز آیا تھا وہ پراپرٹی ڈیلر اور انویسٹر کے گھٹ جوڑ کی وجہ سے آیا تھا جو جین ون بائیر تھا مارکیٹ میں وہ تقریباً نہ ہونے بہت کم وہ جین ون بائیر تھا اصل جو بائیر کون تھا انویسٹر بائیر تھا انویسٹری سیل کر رہا ہے انویسٹری بیچ رہا ہے پراپرٹی ڈیلر ایک انویسٹر سے پلوٹ خرید رہے ہیں دوسرے انویسٹر کو بکوا رہے ہیں ایک ڈیلر کے پاس کئی انویسٹر موجود ہیں تو میری ویڈیو میں بھی ڈیٹیل موجود ہے جا کے آپ پوری دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ منوپلی چل رہی تھی اور پہلے بھی چلتی ہے اور میں نے آپ کو دوہزار سولہ کا ریفرنس بھی اس میں دیا ان دونوں ویڈیوز میں کہ تب کیسے ہائک کہایا تھا دوہزار سولہ میں اور اس کے بعد پانچ سال پراپرٹی دوبارہ اٹھی نہیں ہے پانچ سال نیگیٹیف کے اندر لوگوں نے جا رہا کہ پلوٹس بیچے ہیں تو میں ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ جو بندہ جو جینور ویڈیوز وہ تھوڑا تھا ویڈ کرے فروری دوہزار بائیس تک صرف چیزوں کو دیکھیں ہاں اگر کوئی مناسب پلوٹ نظر آتا ہے رینج میں ہے تو وہ ظاہر لازمی لے لیکن ایک پلوٹ جو ڈیلر یہ کہہ کہ آپ کو بیچ رہے ہیں کہ آج خریدے لیں جناب ایک مہینے بعد یہ آپ کی رینج سے اوپر چلا جائے گا یہ دس لاکھ اور اوپر چلا جائے گا ساتھ آٹھ لاکھ اور اوپر چلا جائے گا ابھی آپ اٹھا لیں اور جو اگلا جو بیچارہ جینور ویڈر تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار ہر مہینے دو چار پانچ لاکھ اوپر جائی جا رہی ہے تو وہ بیچارہ پینک ہو رہا تھا اور میں نہیں پوری ویڈیو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ خدارہ پینک نہ ہوں ٹھیک ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے یہ غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے اور یہ ایک دن غبارہ پھٹنے والا ہے اور میں نے آپ کو ڈیڈ لائن دی تھی فروری دو ہزار بائیس تک اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیزیں ابھی سے ہی چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن لوگ میری بات پر بلیو نہیں کر رہے تھے جنہوں نے بلیو کیا انہوں نے پروپرٹی بائی نہیں کی انہوں نے ایک مہینے سے میری تمام ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میری ہر ویڈیو پر کمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں لگا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں انہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا اور سب سے جو مجھ پر ٹرسٹ کیا وہ اوورسیوز پاکستانیوں نے کیا وہ آپ ان ویڈیوز کی نیچے جا کے کمنٹ سمجھا کے اب چک کریں تو جس طرح لوگ مجھے دعائیں دے رہے تھے اور جس طرح مجھ پر ٹرسٹ کر رہے تھے تو میں خود بھی ایک دفعہ پریشان ہو گیا کہ کہیں میں نے کوئی غلط پری ڈکشن تو نہیں کر دی ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کا نقصان ہو جائے لیکن آج جب میں یہ ویڈیو آج تقریباً یہ نو نومبر ہو گئی ہے نو نومبر 2021 میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس وقت مارکیٹ کی سیچویشن یہ ہے کہ جو انویسٹر تھے جو کل تک پلوٹ اٹھائی جا رہے تھے کسی نے دو پلوٹ اٹھا لیے کسی نے چار پلوٹ اٹھا لیے کسی نے تین پلوٹ اٹھا لیے کہ کل کو یہ مہینے دو مہینے رکھ کے اس کو ہم مارکیٹ میں نکالیں گے آج وہ بیچنے والے مارکیٹ میں زیادہ ہیں اور جینون بائر ہے ہی کوئی نہیں جینون بائر تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا اب پروپیٹی ڈیلرز ترلے مار رہے ہیں کہ جناب اپنا پلوٹ ریٹین کریں نہ بیچیں کیونکہ مارکیٹ میں جینون بائر نہیں ہے کل ایک مہینہ پہلے یہی ڈیلر کہہ رہے تھے کہ جلدی اٹھا لیں جلدی اٹھا لیں ٹھیک ہے یہ رین سے بائر ہو جائیں گی چیزیں ٹھیک ہے پھر آپ کو لاؤس ہو جائے گا ابھی آپ اٹھا لیں مہینے ڈیڑھ مہینے دو مہینے میں آپ کو دس لاکھ کا پروفٹ ہو جائے گا پندرہ لاکھ کا پروفٹ ہو جائے گا اب وہ انویسٹر کوئی پاکستان واپس آ رہا ہے کوئی جو لوکل انویسٹر تھا وہ بچارے ڈیلروں کو کہہ رہے میرے پلوٹ کی قیمت بتا دے میں بیچنا چاہ رہا ہوں جس کو دیکھیں وہ اپنے پلوٹ کی قیمتیں لگو آ رہا ہے کبھی اس ڈیلر کے پاس جا رہا ہے کبھی اس ڈیلر کے پاس جا رہا ہے اور میں کسی ایک آدھی سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا اوورال میں سپیسیفکلی میں اگر لہور کی بات کروں تو لہور پورے لہور میں یہ مسئلہ آ گیا ہے لوگ پلوٹ لے کے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پلوٹ لیے ہی دو دو چار چار پلوٹ اس لیے لیے تھے کہ پانچ پانچ ساتھ ساتھ دست سلاکھ بنانا ہے اور یہ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ جوہ چل رہا ہے یہ سٹھا چل رہا ہے یہ بزنس نہیں ہے آج میں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ بزنس نہیں تھا یہ سٹھا تھا جوہا تھا کہ رات و رات پیسہ کماؤ یہی ویڈنگ میں نے اپنی ویڈیوز میں پیچھے ویڈیوز میں بات کی ہے رات و رات پیسہ بناو اور نکلو ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑا ڈیمیج کیا ہو رہا تھا جو بیچارہ جنون باہر تھا جس نے ساری زندگی پیسہ لگا کے ایک مکان بنانا تھا وہ چیزیں اس کی رین سے باہر چلی گئی وہ بیچارے آور سیز پاکستانی جو بیچارے ملک سے باہر بیٹھے دن رات محنت مزدوری کر کے پیسہ کما کے صرف ان کی یہ پوری زندگی کی اپنی فیملی سے دور ہیں اپنے بال بچوں سے دور ہیں سارا دن گرمی میں عرب عمارات سے جو لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں وہ بیچارے اتنی تبتی سہراؤں میں صرف اس لیے کام کرتے ہیں کہ بیچارے پاکستان میں آکے اپنی فیملی کے لیے ایک چھت بنا سکیں گھر بنا سکیں لیکن چند لالچی لوگوں کی اچھے ڈیلر موجود ہیں بہت اچھے اچھے ڈیلر موجود ہیں خوف خدا رکھنے والے ڈیلر موجود ہیں لیکن یہ جو لالچ ہے نا جن کے پاس آر ایڈی دو چار کروڑ رپے ہے انہوں نے مزید پیسہ بنانے کے لیے ان کی لالچ نے اور ان پروپٹی ڈیلرز کی لالچے نے کیا کیا ان بیچارے لوگوں کی جو اوورسیز پاکستانی تھی جو لوکل کمیونٹی یہاں کی تھی ان کا یہ حق جو تھا گھر بنانے کا وہ ان سے چھنا اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو عمارت بنا رہے ہیں یہ ایک دم دھڑم سے نیچے گرے گی یہ غبارہ پھٹے گا اور وہ غبارہ پھٹنے کا ٹائم آ گیا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا ہوں انشاءاللہ یہ جو انہوں نے کیا تھا یہ بھکتیں گے اب وہ انشاءاللہ مارکیٹ میں آئیں گے ان کے پلوٹوں کی وہ قیمت نہیں لگے گی جو ڈیلروں نے ان کو دکھائے تھے ڈیلر ان کو روکیں گے کہ جناب پلوٹ نہ بیچیں اور وہ اب اس ویڈیو کے نیچے اگر یہ ایسے لوگ کمنٹ کریں گے کہ جناب اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں اب ہم بیچنا چاہ رہے ہیں بیچیں نہ بیچیں تو آپ میرے سے مشورہ نہ کریں بیچیں نہ بیچیں جنہوں نے آپ کو پلوٹ دلوایا ہے نا ان کا گریبان پکڑیں جا کے آپ نے ان ڈیلروں کے ساتھ مل کے یہ جو چند جو مفاد پرست اور جو لازچی لوگ ہیں میں اچھے لوگوں کی بات نہیں کہا رہا وہ بچارے سائیڈ میں جو بچارے ڈیلر اپنا کمیشن لے کے کام کرنے وہ ان کو آپ سائیڈ میں کرنے کچھ گروپ ایسے ہیں جن کی منوپلیاں تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے انویسٹر کو بڑے بڑے انویسٹروں کے پاس تھے اور اب وہ انویسٹر بیچنا چاہ رہے ہیں اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جینون بائیر ہی کوئی نہیں ہے آپ جائیں چیک کریں جینون بائیر کوئی نہیں ہے اگر چالیس پچاس لوگ کٹھا پلوٹ بیچنے آ جائے گا جینون بائیر ہے کوئی نہیں تو آپ کی پروپیٹی گر جائے گی اچھا اور ایک اور چیز یہ تو ساری چیز ہوگی اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اتنی ابھی پینک سیچویشن ابھی ہوئی نہیں ہے جتنی اب پروپیٹی ڈیلر پورٹرے کر رہے ہیں کہ جناب سیلر زیادہ آ گیا ہے بائیر ہے کوئی نہیں اب کیا ہوگا ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی وہ گیم کیا ہونی ہے اب یہ جو پچھلے انویسٹر تھے اس کو اتنا یہ ڈرائیں گے اتنا پینک کریں گے کہ وہ اگلا سمجھے گا کہ یار ابھی پلوٹ نہ بکا تو چھ مہنے بعد تو پتہ نہیں اور کیا مت آ جائے گی اور پتہ نہیں میرے پلوٹ کی کیا سیچویشن بنے گی اب یہ اس کو اور پینک کریں گے اب اس سے مزید اس سے پھر دوبارہ پلوٹ واپس اٹھا لیں گے کہ جناب آپ کے سامنے باہر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا اتنے کا نکلوا دیتے ہیں اب یہ نئی انویسٹر گھیریں گے پہلے اگر ترس پندرہ پہلے پرانے انویسٹر کو چھوڑیں گے ان سے اب سستے پلوٹ واپس اٹھائیں گے اور نئی جو آپ کہہ رہے ہیں پکرمانی کے بگرے ان کو یہ گھیریں گے اور ان کو کہیں گے جناب سستی آپشن آرہی ہے مارکیٹ میں آپ کے اٹھا لیں ٹھیک ہے نا اب یہ نئی انویسٹر چاندی ان کی ہوئی ڈیلر کی آپ کو کیا ملا پہلے بھی انہوں نے کمایا اب نئی انویسٹر لا کے پھر دوبارہ پرانے انویسٹر کو پینک کریں گے جیسے پہلے انویسٹر کو انہوں نے کیا کیا اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں لالج دکھایا کہ بڑھ رہی ہے پرائسز بڑھ رہی ہے اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں دو پلات اٹھا لیں چار پلات اٹھا لیں اب اسی انویسٹر کو یہ ڈرائیں گے حالانکہ اتنی سیجیشن ابھی ورس نہیں ہوئی ہے جتنی انہوں نے بنانی شروع کر دی ہے کیوں ہوگا کیا تقریباً یہ جب یہ کریسیز کے چھوٹیاں ہوں گی دسمبر کے نام آنے باؤٹ تو اوورسیز پاکستانی بھی باہر سے پاکستان آئے گا ظاہرہ جو دونوں ایدے ہوتی ہیں اس پہ اوورسیز پاکستانی واپس آتا ہے اور جو یہ کریسیمس کے چھوٹی ہوتی ہے ظاہرہ پندرہ دن بیس دن کا آف ملتا ہے وہ لوگ آتے ہیں پاکستان اب ظاہرہ کوئی بیچ نہیں آرہا کوئی خرید نہیں آرہا اب زیادہ تر لوگ پیسہ باہر سے لے کے آتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اب یہ کیا کریں گے وہاں سے اٹھیں گے وہاں پہ چھے پیں گے ٹھیک ہے تو اگین اب میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پلوٹ اٹھا لی ہے نا مارکیٹ سے اب آرام سے دیکھیں خوصلہ کریں اب دوبارہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور جن لوگوں نے گھر بنانے کے لئے پلوٹ لینا ہے تو اب وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور پینک نہیں ہونا ٹھیک ہے مجھے ابھی بھی یاد آرہا ہے کہ ایک خاتون جو ایک سوسائٹی کے اندر ہو گئی تو ایک پلوٹ جس کی ورث ہی سکسٹی لیک تھی اور وہ ڈیلر ان کو جو پینک کر کے اسی لاکھروے کا بیچ رہا تھا جیسی انہوں نے میری ویڈیو دیکھی انہوں نے اپنے ہزبنڈ کو اپنے بھائی کو منع کیا لٹرلی منع کیا کہ میر بانی کر کے آپ تھوڑا سا ویٹ کر دیں جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں تو بعد میں ثابت ہوا کہ وہ جنون نہ ریٹ تھا نہ کچھ تھا وہ غبارے سے اس ٹاؤن کی تو پہلی ہوا نکل چکی تھی ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ باقی لوگ جنہوں نے میرے کہنے پہ جنہوں نے اوورسیز نے مشورے پہ عمل کیا جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میری جو ایک انیلسیز تھا وہ غلط نہیں ہوا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میں آگے بھی کوشش کروں گا باقی جو سٹیٹسکل انیلسیز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں ہوایی باتیں نہ کروں کہ ایک ہفتہ پہلے کوئی اور بات کر دی دو ہفتے بعد جی میں کہوں نہیں جی مارکیٹی بالکل ریوارس ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اب آپ نے پورا انیلسیز کر کے پروپیٹی خریدنی ہے ویٹ کریں مہینہ ویٹ کریں دو مہینے ویٹ کریں تیر مہینے اور دیکھیں سیچویشن کس طرف جا رہی ہے آچھا لاچ ویڈیو کے دن میں نے آپ کو کلیرلی بتایا تھا کہ انٹرنیشنل سینیریو بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے اور نیشنل جو ہماری پولیٹکس ہے اور یہاں کی جو ایکنومک سیچویشن ہے بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے اس وقت سے لے کے اب تک آپ ڈالر دیکھیں کہاں سے ون سکسٹی کے راؤنڈ باؤٹ جا رہا تھا اب تقریبا ون سیونٹی فائیف کے راؤنڈ باؤٹ چلا گیا ڈالر پیٹرول پرائسز ان کریز ہو گئی ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ جنا پیٹرول کا اس سے کیا تعلق ہے ڈالر کا پروپیٹی سے کیا تعلق ہے ہر چیز کا کننیکشن ہوتا ہے سٹوک مارکیٹ کے آپ حالات دیکھ لیں دو چار دن اوپر گئی ہے اس کے بعد آپ حالات دیکھ لیں آئیے میف کی تلوار ابھی تک ہم پر لٹا کری ہیں ابھی سترہ دسمبر کو جا کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے تو سیچویشن جو تھی بڑی وولیٹائل قسم کی تھی تو اس میں آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا ہے ہر چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے جب میں انیلسز کرتا ہوں تو میں ہر فیکٹر کو ذہن میں رکھ کے کوئی پریڈکشن یا کوئی بھی آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ مارکینڈ میں دیکھیں دس پلوٹ آئے میں یا بیس بھائے اس بیس بھی دیمانڈ سپلائی کا صرف دیمانڈ سپلائی کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ملٹیپل فیکٹر چار رہے ہوتے ہیں اور اب اس وقت پینڈیمک کی جو سیچویشن ہے پوری دنیا سے وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے لوگوں نے پیسہ ڈالا تھا پروپرٹی میں اس لیے تاکہ ان کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور وہ کچھ پیسہ بنا کر نکل جائیں گے اب دنیا اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے لوگوں نے یہاں سے پیسہ نکالنا ہے بزنسز میں ڈالنا ہے سٹاک مارکیٹس میں ڈالنا ہے پوری دنیا ہی تقریباً اب اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب جو ایک نارمل لائف تھی اس کی طرف لوگ واپس جا رہے ہیں اور ایک جو پریسز بڑھنے کا فیکٹر تھا اب سچویشن کیا ہو گئی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر بھی ایک دم سے ڈاؤن فال آ گیا کیوں سریعے کے پریسز اوپر چلی گی سیمنٹ کی پریسز اوپر چلی گی لیبر ایک دم سے وہ بہت زیادہ ہو گئی جو لوگ بینکوں سے لون لے کے پلان کر رہے تھے کہ گھر بنانا ہے یا جن کے پاس اپنی جو جمع پونجی تھی جو پلان کر رہے تھے ہم نے گھر بنانا پلان لینا گھر بنانا وہ لوگ بھی ایک دم پیچھے اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں کیوں چیزیں رینج سے باہر سے لے گئے ہیں اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار اگلے دو چار مہینے دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے کیا یہ سریعہ واپس آئے گا یہ سیمنٹ واپس آئے گا کول کے جو پریسز ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں انرجی ایشوز آ گئے ہیں ٹھیک ہے پروڈکشن کاؤس بہت مہنگی ہوگی اب وہ لوگ بھی پیچھے ہوگے بیٹھ گئے ہیں اب اس کی وجہ سے بھی ایک ڈاؤن فال آ گیا ایک دم پروپیٹی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہر یہ سارے فیکٹرز بیچ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے انیلسیز اب کیسے کرنا ظاہر ہے آپ کو تو اتنا نہیں پتا تو آپ نے اس چینل کے ساتھ انگیج رہنا ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ ہر ہفتے تقریبا میں چار ویڈیوز کر رہا ہوں ہر سوسائٹی میں کور کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے انیلسیز بھی دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ لوگ بھی مجھے بیچ میں گائے بگایا لوگ مجھے مشفرے بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی میرے لئے بہت فروٹ فول ہیں تو نیکس بھی میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کوئی میری مسٹیک ہوگی آپ اس کو گائیڈ بھی کریں گے یا مجھے اچھی سجیشن بھی دیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس چینل کے ساتھ انگیج رہیں اور سب سے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ honestly اور voluntary یہ کام کر رہا ہوں اور اس کی سب سے بڑا ثبوت ہی ہے کہ میرا یہاں پہ نمبر تک پہلے میں نے ویڈیوز میں نمبر ڈالنا شروع کیا تھا لیکن لوگوں کو لگا کہ میں اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہوں میں بزنس جنریٹ کروں گا لوگوں کو پساؤں گا اور میں یہاں سے بزنس جنریٹ کروں گا میں نے اپنا نمبر ہی دینا بند کر دیا ریموف کر دیا میں نے نمبر تاکہ کسی کو اگر یہ شک ہے کہ حالانکہ میں چاہوں تو آپ لوگوں سے میں کتنے بزنس جنریٹ کر سکتا ہوں مہینے کے میں کتنے کتنے پلوٹس آپ لوگوں کو بیس سکتا ہوں اتنا overseas میرے ساتھ اٹیچ ہے کتنے لوگوں کو میں کتنی چیزیں بیس سکتا ہوں ڈیلر آ کے بیچ میں میں نیچے کمیٹس بھی کر رہے ہیں کہ یہ رانگ نمبر ہے یہ فک نمبر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے فرق پڑے گا اس سے کہ آپ لوگوں کو اگر بینیفٹ ہو رہا ہے تو مجھے فرق پڑے گا مجھے خوشی ملے گی ٹھیک ہے نا میرا دل مطمئن ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نمبر کیوں نہیں ڈسپلے کر رہا میں کوئی مارکٹی نہیں کر رہا ہوں نہیں تو میں اسی چینل سے جو ہے نا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنا میں بزنس جنرل کر دوں لیکن جو میرا کام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ صرف وولنٹریلی ہے اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے بھی اگنسٹ آ رہی ہیں میرے بزنس کے بھی اگنسٹ آ رہی ہیں لیکن میں آپ کو ریالیٹی بیس بتا رہا ہوں آپ اس چینل کے ساتھ اٹیچ رہے آپ کو میں ہر سوسائٹی کا ریویو بھی دوں گا میں نے جو میری پریویس ویڈیوز ہیں ساری انسٹالمنٹس ہوگا رہا کہ وہ بھی دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اگلے تین چار مہینے کے اندر آپ کے اچھی بلیس سنس میں ڈیویلپ کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اوورسیز میں بیٹھے ہیں تو یہ چینل انشاءاللہ آپ کے لئے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے یہاں کا ہر ویو آپ دیکھ رہے ہیں پورا سٹریٹ ٹور تک میں آپ کو کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ صرف کیونکہ آپ لوگ وہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں اپنا جو ذرے مبادلہ وہ پاکستان بھیج رہے ہیں آپ لوگ ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی بچارے جو لوگ بیٹھے ہیں جن کا ایک خواب ہے کہ وہ اپنا گھر بنا لیں تو انشاءاللہ جتنا میں کوشش کر سکوں گا ان کی رہنمائی کرنے کا وہ میں کرتا رہوں گا چاہے اس کے لئے مجھے کتنی باتیں سننی پڑیں یا جو بھی ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بھی کئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو ویری مچ